موسیقی ناتوان جسم چہرے پر بھوک کے آثار لبوں پر مدد کی دوہائی میان مارکی زمین روہنگیہ مسلمانوں پر تنگ ایک دن میں روہنگیہ تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی 35 ہزار افراد بنگلہ دیش کی سرحد پر پہنچ گئے اشیائے خورنوش کی قلت بنگلہ دیش کی سرحد پر نہ پانی نہ رہائش بے وطن روہنگیہ پنہ گزی سڑک کے نارے آباد ہونے لگے مقامی افراد کے ساتھ تلقیاں بڑھنے لگیں بنگلہ سرحد پر بہرانی کیفیت حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے نیانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کا حل آنگ سانسوچی اور عالمی چیف کے ایک حکم نامے کا منتظر ہے ہیومن رائٹس نیٹورک کی دہائی سوچی سے نوبیل انعام واپس لینے کے لیے آن لائن مہم تیز پٹیشن پر تین لاکھ سے زائد افراد نے دستخط کر دیئے روہنگیاں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر کراچی میں بسنے والے روہنگیاں بھی اداس سمندر پار رہنے والے اپنے ہم نسل بھائیوں کی سلامتی اور آفیت کے لیے گرگرہ کر دوائیں مظلم مسلمانوں کو برگابی مدد فرماؤں یا اللہ تو اس کو نصرت فرماؤں اللہ فالد فالمہ خوت تو بارے آر فالد فانی خوت تو بارے گردائیں گردائیں تو آئی جانا مسلمان 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 میان موار میں ریاستی دحشرت گردی کے شکار مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے شہر شہر مظاہرے وکلا میں لہور میں وکلا کا دالتی کاروائیوں کا بائی کار سینٹ میں تحریک الٹوا پامی اسیمبلی پنجاب سندھ اور کے پی کے اسیمبلیوں میں بھی قراردار جمع کراتی گئے عالمی برادری دباؤ بڑھا کر روہنگیا مسلمانوں کا خکل عام لکھوائے وزیراعلا پنجاب کی اپیل شاہ محمود قریشی بولے مسلمانوں کی نسل کشی پر اوائی سی کی کاموشی سمجھ سے باہر ہے سراج الحق کا اسلامی ممالک سے میانمار کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ اللہ اکمار روہنگیا میں مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف بھارت چیشنیا انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک میں احتجاج مساہرین کا عالمی برادری سے میانمار حکومت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ مسلم ممالک کا علمیاں یہ ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات سے آگے نہیں جاتے فلپائن ہو یا میانمار مسلمانوں کے خلاف دہشتگردی کسی طور قبول نہیں تمام اسلامی ممالک کو یک زبان ہو کر میانمار حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا آج نیوز کے پروگرم فیصلہ آقا میں شرقہ کی گفتگو شریف خاندان کا مستقبل کیا ہوگا کیا اساس منجمت کیے جائیں گے کیا نام ای سی ایل پر ڈالے جائیں گے نیب ایگزیکیٹیف بوٹ کی اہم بیٹھک کل ہوگی شریف خاندان اور اساقدار کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع نیب لہور اساقدار کے اکاؤنٹس منجمت اور نام ای سی ایل پر ڈالنے کی سفارش کرے گا حمزہ شہباز کلسوم نواز نواز شریف اور اب شہباز شریف بھی لندن پہنچ گئے مریم نواز تنہا این اے ایک سو بیس میں مخالفین کا مقابلہ کرنے میں مگن کہتی ہیں کہ سترہ ستمبر کو شیر دھارے گا اور عوام نواز شریف کی نا اہلی کا فیصلہ مسترد کر دیں گے این اے ایک سو بیس پر زابط اخلاق کی خلاف ورزی سبائی وزیر خوراق بلال یاسین کی ادم پیشی پر چیف الیکشن کمیشنر برہم کہا حکمنا جماعت نے زابط اخلاق کو مزاق بنا رکھا ہے سات ستمبر کو جواب جوا کرانے کا حکم نا تجربہ کار ہونے کے باوجود ہم نے پختون خواہ میں امدہ کار کردگی دکھائی بیوراکرسی بلدیاتی نظام کی مخالف ہے نظام بدلنے میں وقت لگے گا چار سال بہت سیکھا اب شکر ادا کرتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں ہمیں وفاق میں اقتدار نہیں ملا عمران خان کا بی بی سی سیر بین کو انٹرویو دہشت گردوں نے مستقبل کے میماروں کے ہاتھ میں ہتیار تھما دیے تخریب کاری میں اعلیٰ تعلیمی آفتہ افراد کے ملوث ہونے پر کراچی یونیورسٹی کے طلبہ کے ریکارڈ کی تصدیق پولس سے کرانے کی تجویز اینڈی میں سیکیورٹی اور سی سی ٹی وی کیمراز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ دہشت گرد تنظیم انصار الشریعہ کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے تابر توڑ چھاپے کراچی میں مفرور دہشت گرد عبدالکریم کے گھر سے درجن بھر لیکٹاپس، ٹیبلٹس اور بیس سے زائد یو ایس بی ڈرائیوز برامت ڈیٹا کی چھاندی جاری خیبر ایجنسی میں افغان سرد کے قریب پانی کے منصوبے پر کام کرنے والے سترہ پاکستانی مزدور اغوا مزدوروں کو اغوا کر کے افغانستان لے جایا گیا ایک مزدور جان بچا کر بھاب نکلنے میں کامیاب ہو گیا افغانستان میں ٹی ٹی پی اور جماعت الہرار جیسے گروپس موجود ہیں خطے کے خطرات پر پاکستان کو پہلے ہی سخت تشویش ہے برکس اعلامیے پر دفتے پارجہ کر عبدیعمل ترجمان نفیز ذکریہ نے کہا کہ عدم برداشت کی نظریہ کا فروغ باعث تشویش ہے پرم کے بیان پر عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بیان کے بعد غیر ضروری بجائی جا رہی ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط ہے وزیر دفاع کی قومی اسیملی کی دفاعی کمیٹی اجلاس میں گفتگو کہا سیاسی رانمات جذباتی بیانبازی سے گریز کریں نئی امریکی پولیسی کے تناظر میں ملک کو درپیچ چیلنجز سے کیسے نمکا جائے عالمی برادری کو کیسے اپنا حمنبہ بنایا جائے اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کی تین روزہ کانفرینز وزیر خارجہ کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف عالمی برادری ہماری قربانیاں تسلیم کرے مرشیشہ نے خارجہ پولیسی ناکام قرار دے دی کہتے ہیں پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا رہا اور ہمیں ہی دہشتگرد بھی قرار دیا جا رہا ہے قاعدہ اس بے اختلاف ننواز شریف کو عدالتی فیصلہ ماننے کا مشورہ بھی دے دیا پاکستان کے دشمن جان لے ان کا بارود ختم ہو جائے گا لیکن پاک فوج کے جوانوں کی چھاتیاں کم نہیں ہوں گی آرمی چیف کا یوم دفاع کے موقع پر پیغام وہ یہ میری بات جان لیں کہ ان کے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی یوم دفاع کی مرکزی تقریب کل جی ایچ کیو میں ہوگی پشاور میں فل ریس ریہرسل کوئٹا میں جنگی سازو سمان سامان کی نمائش ایوے پرباں کے بعد کراچی میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ برہم کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے گھر گیا علاقے میں گندگی ہی گندگی تھی کہنے کے باوجود کام ہوتا نظر نہیں آیا ایم ڈی وارٹر بورٹ کو یوسف کوٹ سے پانی نکال کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت پشاور میں جنگی وائرس سے آج بھی دو اموات وائرس نے جانبہا کا افراد کی تعداد سترہ ہو گئی چار سو افراد مختلف اسپتالوں میں زیرے علاج ایک اور امریکی ریاست فلوریڈا میں توفان کا خطرہ کیٹیگری فائف کا سمندری توفان ارمہ ایک سو اسی میل فی گھنڈا کی رفتار سے فلوریڈا کی طرف بڑھ رہا ہے ہفتے کو ٹکرانے کا خطشہ ریاست میں امرجنسی نافذ اور ملک میں انٹرناشنل کرکٹ کی روانہ کے بحال ہونے میں چند روز باقی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی کی دو رکھی سیکیورٹی ٹیم کا قدافی اسٹیڈیم کا دورہ میٹ سے پہلے شائی ٹیم پر جوش جینرل انکلوزر کے تمام آن لائن ٹکٹس پر اوقت ہو گئے اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد ہمارے آج کے بلٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں موسیقی 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 سانی بنیادوں پر اور تینی بنیادوں پر آپ کپپ دروازے اٹھلنے چاہیے برما کی سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے اور چپن اسلامی ممالک ہے وہ بھی برما کے سفیروں کو نکال دے مسلمان امت کو بچانے کے لیے اتاریس ممالک کا فوجی اتحاد بناتا ہے وہ اتاریس اتاریس ممالک کا فوجی اتحاد کہاں ہے اس کے علاوہ عمران خان خیبر پکتونکا میں اپنے تجربے پر کیا کہتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹر بلکل آسمان اپنے ناظرین کو بتائیں کہ بسنے والے روہنگیہ مسلمان ریاستی مظالم کے باعث نسل کشی کا شکار ہیں برما ہیومن رائٹس نیٹورک کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ آنگ سانسوچی کا صرف ایک حکم اس مسئلے کو خطر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آنگ کا نوبیل انام پانے والی یہ خاتون رہنما آخر خاموش کیوں ہیں ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس رپورٹ میں اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے میانمار میں گزشتہ کئی برسوں سے فوجی آپریشن کے نام پر منظم انداز میں روہنگیہ مسلمانوں کی نسل کشی پر سب سراپا احتجاج ہیں لیکن امن کا نوبیل انام پانے والی آنگ سان سوچی کیوں خاموش ہیں میانمار میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ہیومن رائٹس ورک کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر نے اس مسئلے کا حل حاکم وقت کے صرف ایک حکم نامے میں پنہا قرار دیا رخائن کی کمیونٹی میں تفریق پیدا کر کے مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو ایک منظم مہم کے تحت صرف کیمپوں تک محدود کرنی کے سازش کی جا رہی ہے جس کا ذکر سابق صدق تھیم سین نے دوہزار بارمی کیا تھا ریاستی دشتگردی کی بدتری مثال سمجھے جانے والے اس بلک کی بھاگ دور ماں سے نوبیل نام واپس لینے کی عوامی مہم زور و شور سے جاری ہے اب تک تین لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو چورانوے افراد نے پیٹیشن پر دستغط کر دیئے ہیں میانمار میں روہنگیہ مسلمانوں پر فوج اور بدھ بکشیوں کے حملے جاری ہیں بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیہ مسلمانوں کی تعداد سوہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جنہوں نے ظلم و ستم کی وہ کہانیاں سنائی ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے بنگلہ دیش میں پنہ گزین ان افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے جبکہ حملہ خواتین سب سے زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں میانمار سے جان بچا کر بنگلہ دیش پہنچنے والی آئیشہ کی جان بچی تو ایک نئی زندگی نے جنم لیا ہجرت کا دکھ اور قاتلوں کا تاقب سخت موسمی حالات اور طویل پیدل سفر آئیشہ نے انہی حالات میں اس بچے کو جنم دیا ہے کئی حاملہ خواتین وہاں مشکل صورتحال میں ہیں میں نے بھی راستے میں ہی بچے کو جنم دیا یہ بہت تکلیف تھے سفر تھا میں زندگی بھر یہ منظر نہیں بھول سکتی آئیشہ کا شوہر محمد رفیق بھی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آیا ہے میں کیا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا انہوں نے ہمارے گھر جلا دیئے اور ہمیں نکال دیا ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے کچھ نہیں بچا اب مستقبل کیا ہوگا یہی فکر رہنگیا مسلمانوں کو درپیش ہے بنگلہ دیش میں پہاڑوں سڑک کنارے اور بیابان لاکھوں میں یہ مسئیبت زدہ افراد بناگوزین ہیں خوراک نہیں پینے کے لیے پانی نہیں تو علاج کون کرے گا زکمی اور بیماریوں میں گھرے لوگ کسی موجزے کی منتظر ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پینتیس ہزار رہنگیا مسلمانوں نے دریائے ناف عبور کر کے بنگلہ دیش میں قدم رکھا ہے پناگوزینوں کی تعداد سوہ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ناظر بیسر عثمانی کے عالم میں بنگلہ دیش کی سرحت پر پہنچنے والے روہنگیا مسلمانوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے مقامی افراد کے ساتھ کشیدگی کے وجہ سے ایک بارانی کیفیت جنم لے رہی ہے اور بنگلہ دیشی حکومت نے اس باران سے نمٹنے سے صاف معذرت کر لی ہے تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز پر چلنے والی بی بی سی اردو کی رپورٹ میں نمار اور بنگلہ دیش کے درمیان نافت دریا کو عبور کر کے اور تشوار جزار راستوں سے گزر کر روہنگیا مسلمانوں کے بنگلہ دیش پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے ہر روز ہزاروں روہنگیا بیسر عثمانی کی حالت میں بنگلہ دیش پہنچ رہی ہیں جہاں صورتحال نے بہرانی کیفیت اختیار کر لی ہے بے شمار لوگ بنگلہ دیش کی سرحت پر ملک میں داخل ہونے کی کوشش میں جمع ہیں مناسب امداد میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بنگلہ دیش کے علاقے کوکسس بزار میں سرکوں کے کنارے محصوں کی مدد سے آرزی چھوپیاں بنا کر آباد ہو گئے ہیں بنگلہ دیش حکومت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آرزی پناگاہیں اور خوراک مہیا کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے ہمارے پاس اتنی زمین ہی نہیں کہ ان لوگوں کو جگہ دی جا سکے ہمارے پاس پناگاہیں بھی نہیں خوراک مہیا کرنا بھی مسئلہ ہے حفظان سیت اور پانی کے مسائل بھی ہیں بہت سے لوگ جنگلات میں آباد ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ کشیدگی پیدا ہو رہی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصاویر میں رخائن کے علاقے میں بہت سے جلے ہوئے دیہات کو دیکھا جا سکتا ہے برمہ میں روہنگیہ مسلمانوں کے قتل عام نے جہاں ہر انسان کا دل دہلا دیا وہیں کراچی کے علاقے ارکان آباد میں مقیم ہزاروں روہنگیہ مسلمان اپنے پیاروں کی یاد میں دل گرفتا ہیں مزید بتا رہے ہیں سب درباز یہ کراچی کا علاقہ ارکان آباد ہے جہاں دو چار نہیں بلکہ ہزاروں روہنگیہ مسلمان کئی برسوں سے آباد ہیں ماہی گیری، قالین بافی اور سیپنیاں صاف کرنا ان کا ذریعہ معاش ہے لیکن آج کل یہاں کچھ اداسی چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سمندر پار ان کے پیاروں پر بدھوں کا ظلم و ستم اور قتل عام ہیں گھر ہو یا چائے خانا یہاں ہر سو ایک ہی فکر گردش میں ہیں جس کیلئے دعائیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی 65 سالہ عبداللہیم کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے کچھ دن پہلے ان کی زندگی میں اتمنان تھا لیکن اب بے قراری ہے کچھ یہی حال محمد بشیر کا بھی ہے دکانداری کے ساتھ برما میں اپنے پیاروں کو یاد کرنا اس کا کام ہے جو کچھ ہو رہا ہے اگر مسلمان کے اندر جتنا بےہمتی ہو رہا ہے جتنا بیادی بھی ہو رہا ہے گریب کے لیے اس کال کون پوچھتے ہیں اگر اسی جگہ پہ اگر کوئی فائدہ من ہو ہر ممالک جا گئی جاب لگا گئی ان کو شڑا لیتے ہیں یہاں رہائش بزیر روہنگیا پاکستان اور عالمی برادری کی مدد کے منتظر ہیں کوئی تو ہو جو ان کے اپنوں کو کٹنے اور مرنے سے بچا لے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ان مظالم کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے سیاسی قیادت نے اسلامی ممالک سے برما کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا ہے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم پر پاکستان سرابہ احتجاج ہے فیصل آباد، حارون آباد، باول نگر سمیت، پنجاب کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں لاہور بار کاؤنسل نے عدالتی امور کا بائیکارٹ کیا تھٹا، گھوٹ کی، کندھ کوٹ، حیدر آباد میں مظاہروں میں روہنگیا مسلمانوں سے یک جہتی کا اظہار کیا گیا سوئی سمیت بلوچستان کے دیگر ازلا میں بھی برما کے مسلمانوں پر مظالم کی مظمت کی گئی سیاسی قیادت نے اسلامی ممالک سے برما کے خلاف سفارتی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے برما کی سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے اور چپن اسلامی ہے وہ بھی برما کے سفیروں کو نکال دے اور ان کے بائیکارٹ کا اعلان کر لے ترک صدر اردگان نے بلکل بڑا واضح موقع اختیار کیا کاش پاکستان بھی ایسا کرتا برما کے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف قومی اسمبلی، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مضمتی قرار دا دیں جبکہ سینٹ میں تحریک الٹواز جمع کرا دی گئی ہے ناظرین روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم پر پاکستان اقوام متحدہ میں کیا کر رہا ہے اسی بارے میں جاننے کے لیے اس حق میں رابطہ کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہا لودھی صاحبہ سے بہت دو شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے آج ہی اس کو جوائن کیا یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر روہنگیہ مسلمانوں کے حق میں کیا آواز اب تک اٹھائی ہے اور یہ بھی بتائیے گا سفارتی سطح پر ہم مزید کے اخدامات کر رہے ہیں ہم نے یہاں یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی آواز اٹھائی روہنگیہ مسلمانوں کی حمایت میں دو تین طریقوں سے ایک تو یہ کہ ہم یہاں وائی سی کے کانٹیکڈ ڈروپ کے ہم میمبر بنے ہیں جو کہ صرف روہنگیہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا اور اس میں میں شامل ہوئی اور اسی کا حصہ بن کے ہم نے ایک ملاقات کی یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اور ان سے بھی یہی کہا کہ جی آپ آواز اٹھائیں جو کہ انہوں نے اسی سٹیٹمنٹ دی ہیں اس کے علاوہ جب بھی ہمیں موقع ملا یہاں یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل اسیمبلی کی کمیٹی میں یا جنرل اسیمبلی کی پینری میں تو ہم نے وہاں بھی آواز اٹھائی اور یہی کہا کہ جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ برطاو ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور پاکستان یعنی کہ میں نمائندہ پاکستان بھی ان کے ساتھ ایکٹیو ہوں اچھا ملیہ صاحبہ ابھی جو صورتحال ہے رہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان میں تو جلد از جلد کچھ کیا جانا چاہیے تو آپ نے جب جنرل سیکرٹ پی سے ملاقات کی تو رد عمل کیا تھا ان کی جانب سے کیا دکھائی دیا آپ کو کتنے سیریس ہیں وہ اس معاملے میں جی بالکل آپ ٹھیک فرماری ہیں کہ اس وقت ارجنسی ہے اور اسی لیے یہاں ارجنٹ ایکشنز کا بھی ہم کر رہے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ جی ارجنٹ ایکشن ہونا سی مگر ہمیں سیکرٹی جنرل نے بھی اشور کیا ہے جب ہم نے لاسٹ ان سے میٹم کی کہ وہ رابطے میں ہیں اس حکومت کے ساتھ جن کی وجہ سے یہ ساری مسئیبت آئی وی ہے مسلمانوں پہ وہاں تو ان کی بھی بات چیت چل رہی ہے اسی حوالے سے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے جو وہاں پر جس قسم کی بابیرک قسم کی ایکشنز ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاق صحیح پاکستان بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہا ہے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے جنرل سیکرٹی سے اقوام متحدہ میں اور انہوں نے ہی کہا ہے کہ وہ رابطے میں ہیں وہاں کی حکومت سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تمام صورتحال پر جلد قابو پایا جائے ملیہ صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ کا شکریہ